بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری ایک سیول جج اور ایک خاتون کے تعلق سے متعلق ہے اس سٹوری کا حیران کن پہلو یہ ہے کہ اس خاتون نے اکیس جنوری کو سیول جج جنید جوئیہ کے خلاف درخواد دی تھی کہ اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کے مجھے جنسی درندگی کا نشانہ بنایا ہے ملتان کے ایک تھانے میں اسی روز یہ مقدمہ درج ہو گیا لیکن اسی روز صلح بھی ہو گئی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سیول جج سہبان ہو یا ہماری پولیس ہو ہمارے قانون کو موم کی ناک سمجھتے ہیں یہ سہرش بطول نامی خاتون جو ہے یہ گلگشت کالونی ملتان کی رہشی ہے اس نے اپنی ایف آیار میں یہ الزام لگایا جو اکیس جنوری کو درج ہوئی تھی کہ میں نے اپنی بہن سنم کی بھرتی کے لیے نوکری اس کو دلوانے کے لیے جنید جوئیہ جو کہ سیول جج ڈیرہ غازی خان ہے ان کو دس تولے سونا دیا تھا اور بعد ازا سیول جج جنید جوئیہ جو ہے وہ اس سے منحرف ہو گئے اور مجھے دس تولے سونا واپس نہیں کر رہے تھے لیکن جب میں نے اسرار کیا تو جنید جوئیہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ آؤ میں آپ کو دس تولے سونا واپس کرتا ہوں خاتون نے اپنے الزام میں یہ کہا ہے کہ جب میں دس تولے سونا واپس لینے کے لیے گئی تو جنید نے مجھے کہا کہ ریسٹ ہاؤس سے جا کے میں آپ کو سونا واپس دیتا ہوں میرے ساتھ گاڑی نمبر ون ففٹی ایٹ میں بیٹھو تو گاڑی نمبر جو میں نے بتائی اس میں صحر بجتول ساتھ بیٹھ گئیں اور ان کے ساتھ ریسٹ ہاؤس گئیں اور پھر آگے بتاتی ہے کہ وہاں پہلے سے ایک موجود شخص تھا اس نے اور جنید جوئیہ نے میرے ساتھ زبردستی کرنا شروع کر دی اور مجھے کہا کہ ہمارے پاس پستول ہے ورنہ جان سے مار دیں گے اور پھر دونوں نے باری باری مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ملتان پولیز نے یہ درخواست محصول ہوتے ہی اکیس جنوری کو یہ مقدمہ درج کر لیا لیکن اس کا ڈراب سین بھی اسی روز ہو گیا جب اسی لڑکی کی طرف سے ایک ایف وی ڈیوٹ سیول جج کے نام جنید جوئیہ کے نام لکھ کے دیا گیا کہ ہمارے درمیان یہ غلط فہمی ہوئی ہے اس حوالے سے یہ بھی درخواست کی کہ میں اپنا میڈیکل نہیں کروانا چاہتی لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا اب موقع کے اینی شاید تو وہاں کے لوگ ہوں گے یا وہ جس کا ذکر یہ خاتون کرتی ہے کہ جنید جوئیہ کا ساتھی بھی وہاں موجود تھا جس نے ان کے ساتھ مل کے میرے ساتھ زیادتی کی لیکن اس سے پہلے اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی جس کو اپنی بہن کی نوکری کی ضرورت ہے دس تولے سونا اس کے پاس کہاں سے آیا کیا وہ اتنی امیر تھی اگر وہ اتنی امیر تھی دس تولے سونا گھر میں رکھا ہوا تھا تو دس تولے سونا وہ بیچ کے اپنی بہن کو کوئی کاروبار چھوٹا موٹا کر کے دے سکتی تھی لیکن یہ کاریگر لوگ جو ہیں جب ایف آی آر درج کرواتے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جو بعد میں سلح کے بعد ان کو یہ ملتی ہیں تو ناظرین چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ماتہت عدالتوں کا بہت اہم کردار ہے ججوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان سے اپنے من مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ اس معاملے میں سہرس بجتول کا اثر ٹارگٹ کیا تھا یا کس طریقے سے اس نے جائج صاحب کو اس سارے معاملے میں پھانسا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسی دن ایف آئی آر کروائی ایف آئی آر کروانے والے بھی بہاثر ہیں اور پھر جنہوں نے سلح کروائی وہ بھی بہاثر ہیں اس معاملے کی تحقیقات لاہور ہائی کورٹ کو کرنی چاہیے کہ کیوں کہ ایک جرم ہوا جس کی ایف آئی آر درج ہوئی پھر میڈیکل کروائے بغیر ایک خاتون نے وہ مقدمہ واپس لے لیا اور اگر یہ جرم ہوا تھا تو سیول جج نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیوں گیا اور اگر یہ جرم نہیں ہوا تھا تو سہرش بطول کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی اس نے ایک ماہ تحت عدالت کے موزد جج پہ یہ گھٹیا الزام کیوں لگایا اس کا مقصد کیا تھا اس کے پیچھے اس نے مقاصد کیا حاصل کیے تو ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ پیچھلے دنوں بابر آزم جو قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے ان کے خلاف بھی یہ بحاظ گرم رہا ہے حمیزہ نامی خاتون جو ہے وہ پہ در پہ جو ہے پریس کانفرنسز کرتی رہی اور میڈیا پہ آکے وہ کہتی رہی کہ میرے ساتھ بابر آزم نے یہ کیا میرے ساتھ بابر آزم نے یہ کیا وہ تو یہاں تک چلی گئی انہوں نے کہا کہ میں نے بابر آزم کے ساتھ فلان ہوتل میں رات گزاری فلان ہوتل میں رات گزاری وہ سارا کچھا چھٹا کھول دیا لیکن اب کیا ہوا حمیزہ نے بھی یوٹرن لیا اور حمیزہ کہتی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ سب غلط فہمی کا نتیجہ تھا میرا اور بابر آزم کا نہ ماضی میں کوئی تعلق تھا نہ اب کوئی تعلق ہے لہٰذا وہ بھی پیچھے ہٹ گئی یہ آخر ہمارے قانون سے ناجیز فائدہ اٹھا کے خواتین جو ہیں وہ اپنے مقاصدات حاصل کر لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے مقاصدات واپس لے لیتی ہیں لیکن جن پہ الزام ہوتا ہے ان کی بدنامی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے یہ سیول جویہ کا جو معاملہ ہے مقاصدات کرنی چاہیے کہ سیول جاج نے اگر یہ زیادتی کی ہے تو کیوں کی ہے اور اس خاتون نے اگر یہ مقدمہ درج کروایا تو درج کروانے والے قوم تھے اور پھر یہ مقدمہ واپس کیوں لیا گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سیول جاج سے کروڑوں روپے یا اربوں روپے کی کسی پراپرٹی کا کوئی فائدہ اٹھا لیا گیا ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اس بات کی بھی انکوئری کی جانی چاہیے کہ سہرچ بطول جو ہے وہ اس کا اپنا اصل کام کیا ہے وہ کیا کام کرتی ہے وہ کن ہاتھوں میں کھیلتی ہے وگرنہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے جاج سربان اسی طرح بلیک میل ہوتے رہیں گے اور کسی بھی جاج کے خلاف ایسا کیس بن جائے گا جاج ارشد ملک کا کیسہ بھی آپ کو یاد ہوگا وہ تو اب اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کرونا ان کو اس دنیا سے لے گیا لیکن ان کی جو ویڈیو آئیں ان کے حوالے سے جو انکشافات ہوئے اور جو لوگوں کو بتایا گیا کہ میاں نواز شریف کے کیس میں ان کا کیا کردار تھا اور ناظرین آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے دین نے تومت لگانے والی عورت پر لانت فرمائی ہے لہٰذا اگر یہ تومت ہے تو اس خاتون کے خلاف تحقیقات ہونا بہت ضروری ہیں ادروائز بسورت دیگر تو ہمارے دیگر جو اہم مدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بلیک میل ہوتے رہیں گے اور ہمارے ہاں یہ راولپنڈی اسلامباد کے ساتھ پورے پاکستان میں یہ کلچر عام ہے کسی بھی بڑے عودے دار کو بلیک میل کرنا ہو تو کسی خاتون کو اس کے خلاف مدعی بنا دیا جاتا ہے اور ہمارا قانون اتنا بودہ قانون ہے اتنا کمزور قانون ہے کہ لوگ اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتے ہیں حتیٰ کہ ظلم زیادتی نہ بھی ہوا ہو جنسی زیادتی نہ بھی ہوئی ہو تو میڈیکل بھی مل ملا کے ایسا لے لیا جاتا ہے جس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک طرف ہم یہ مومد چلتی ہے کہ خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے اب میں ان انجیو سے یہ سوال کرتا ہوں کہ خاتون نے اکیس جنوری دوزار اکیس کو پرچا کروایا اور سیول جاج کو بدنام بھی کر دیا لیکن اسی دن اسی دن جس دن مقدمہ درج ہوا اسی دن اسی خاتون نے ایک ایفی ڈیورڈ لکھ کے دے دیا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا جو کچھ ہوا ہے یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر تھا اب یہ دونوں موقف سامنے آنے کے بعد جائج کا موقف بھی سامنے آ چکا ان کا بھی کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا خاتون بھی کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تو آخر یہ مقدمہ درج کیوں ہوا اور پھر یہ خاتون کو غلط فہمی سیول جائج کے بارے میں کیوں ہوئی ہوئی اس کو یہ غلط فہمی کیوں نہیں ہوئی کہ جائج کے ریڈر نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے خاتون کو یہ غلط فہمی کیوں نہیں ہوئی کہ عدالت کی ہر کارے نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے خاتون کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی کہ سیول جائج نے اس کے ساتھ زیادتی کیا ہے کیونکہ سیول جائج کی کلم کے نیچے وہ اختیار تھا جو خاتون حاصل کرنا چاہتی تھی اور خاتون کے پسے پردہ جو کردار تھے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے ایک دن میں ہی سیول جائج جنید جوئیہ کو ڈھیر کر لیا گیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پہلے انہیں ڈرائیا گیا اور بعد ازاں اسی روز وہ مقدمہ واپس بھی لے لیا گیا چونکہ سیول جائج پہ یہ اخلاق کی دباؤ آ گیا کہ خاتون نے ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے کہ اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور ظاہر سے باز اگر یہ مقدمہ آگے چلتا تو سیول جائج جنید جوئیہ کی ذاتی زندگی بھی متاثر ہوتی اور اس کی سروس بھی متاثر ہوتی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس نے جرم کیا تو لازمی اس کو سزا ملنی چاہیے تھی لیکن اگر یہ الزام ہے تو پھر خاتون کو بھی نہیں بچنا چاہیے بہرحال جو بھی تھا ججوں کو بلیک مل کرنے کے لیے یہ مکروہ کردار جو ہیں وہ ایک گھنونا کھیل کھیلتے ہیں ججوں کو اپنی جگہ پہ ہوشیار رہنا چاہیے لیکن اس معاملے کی انکوئری کرنے چاہیے مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے پیچھے ایک مافیا ہے جس نے کسی نہ کسی طریقے سے جنید جوئیہ کو بلیک مل کرنے کے لیے سارا کھیل کھیل ہے مقصد کیا تھے یہ تو لاہور ہائی کورٹ اس کی تحقیقات کرائے تو بات سامنے آ سکتی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیں اللہ حافظ